السلام علیکم دوستو میں فاروق ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے رشتے کے ساتھ آپ لوگ کیسے ہیں میں تمام اپنے سبسکرائبر پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری اس مسلم شادی پوائنٹ کی ٹیم کو یا اس جیسے کہتا ہے انگیس گھر کو اس فیملی کو اتنا بڑا کیا ہے اور دوستو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری جو بھی ویڈیو ہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا کمنٹ کریے گا تاکہ بچویوں کے مسائل جو ہیں بچوں سے زیادہ ہیں لڑکیوں کے مسائل زیادہ ہیں برزبت لڑکیوں کے تو کوشش یہ ہے ہم لوگی کہ لڑکیوں کے مسائل جتنی بھی جلدی حل ہو جائیں تو وہ اچھا ہے اور پلیز اس چیز کو بڑی سیریسٹی لیجئے گا یہ کوئی تفریح والی چیز نہیں ہے ایک سا میں دیکھتا ہوں فوٹو پر لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں واہ آئی لیو جانوں یہ مزاق کا وہ نہیں ہے یہ کوئی ہم لوگ وہ کوئی ایسی تحریک نہیں چلا رہے ہیں یہ بہت ہی پاکیز کا تحریک ہے جس میں یہ بہت ہی پائیس کام ہے آپ لوگ اس سے میری درخواست ہے اس کو بلکل سیریسٹی لیجئے گا اور اپنے گھر کے افراد کی طرح لیجئے گا جیسے آپ کی بہن ہو یا بیٹیاں ہو ان کی نہیں کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے اور دن لوگوں نے ابھی تک ہمارا مسلم شادی پوائنچ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے ہم آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یہ اس ویڈیو کا بھی تعلق ایک بچی سے ہے ایک لڑکی سے ہے یہ لڑکی جو ہے یہ اس کا بھی تعلق علی کرسے ہے اور یہ لوگ بائی کاس سید ہیں یہ لوگ بائی کاس سید ہیں اور یہ جو بچی ہے اس کی جو راؤنٹی نائنی ایز ہے تنکین نائنی ایز یہاں کہا سید ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ فائی فوٹ ہے دیکھنے میں اندھائی خوبصورت بچی ہے سمارٹ بچی ہے اور اس نے الیگرد مسلم انیوستری کی لیوری سائنس سے ماسٹرز کیا ہے ماسٹرز ان لیوری سائنس ہے اور پھر اس نے اس کے بعد پی جی ڈیپلوما بھی کیا ہے کمپیٹر پروگرامنگ میں تو اس نے ہائیلی کالیفائیڈ بچی ہے اور یہ اس کی ایک بہن آور ہے اور ایک بھائی ہے اس کی شادی ہو چکی یہ فائدہ رہے ہیں تو لوگ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں کو بھی یہ بیٹیٹا سوٹ کر رہا ہے جیسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میرے واش اپ نمبر پر وہ لوگ یعنی اس کینڈیڈٹ کے بینڈٹ تھا اور فوٹوگرائف کے ساتھ ضرور رجوع کریں میرا واش نم نمبر پھر سے ریمیٹ کرتا ہوں نائن فائر تھری سکس ایٹ نائن ٹو فائر سیون فور ہے تو دوستو اس کا ویڈیو پر خیال رکھئے گا بلکل اپنے بہن یا بیٹی کی طرح سوٹیڈ کریے گا اور پلیز کیونکہ دیکھئے ایک حدیث ہے کہ آپ اللہ کے بندوں پہ ترس کھائیں گے تو اللہ آپ پہ ترس کھائے گا اللہ تعالیٰ سب کی نیک تمنہ پوری کرے چلیے اگلی ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی اللہ حافظ